السلام علیکم مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے الوینہ آغا اور الوینہ آغا مشہور ہوئی ہیں ایک کلپ کی وجہ سے ویسے تو انکر پرسن ایک نیشنل ٹیلیویون پر پروگرام کرتی ہیں لیکن وہ کیلے کے اوپر ایک بات ہوئی اور اس کے اوپر تھوڑی سی ہنسی انہیں آئی تو وہ بہت سوپر وائرل ہو گیا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہسی کی ریزن کیا بنی ہے on a lighter note جمیل ہسی کی ریزن تو چھوڑی دیں آپ وہ تو آپ جب پورا ویڈیو دیکھ رہے دسکرپشن وہاں پہ آپ کو خود ہی وہ وازے ہو رہا ہے تو ای ٹھنک کوئی بھی اگر ہوتا اس پریقے سے اگر دسکرپشن سنتا تو میں نے کافی اگر آپ بہت observe کریں اس ویڈیو کو میں نے کافی کنٹور کرنے کی کوشش کی ہے ایک بار دوسری بار تیسری بار پھر اس کی چوتھی بار جو ہے پھر obviously I couldn't control اور وہ بھی I was actually waiting کہ جو گیسٹ ہیں وہ اپنی بات کو مکمل کریں گے تو میں ان سے اگلے سوال کی طرف جاؤں گی لیکن unfortunately وہ وہیں پر رکنا چاہ رہے تھے اور بس پھر یہی سین اب دیکھیں یہ جو کلپ وائرل ہوا ہے کیا یہ on air بھی گیا تھا یا یہ صرف آپ کی جو گفتگو already record ہوئی اس کا کوئی part تھا جو کہ suddenly کسی نے شیئر کر دیا کیونکہ میں نے on air ٹی وی پہ تو نہیں دیکھا یہ والا کلپ جی actually یہ ایسا ہوا تھا کہ سنڈے کو لائٹ نہیں ہوا تھا شو اور سنڈے کی جگہ سارڈے کو جو ہے شو ہوا اور recorded شو میں یہ والا جو چانگ ہے اس میں سے ایڈٹ کر دیا تھا ہٹا دیا تھا لیکن پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو کلپ جو ایڈٹیڈ کلپ تھا وہ وائرل ہو گیا پھر بھی اور شو کے تو آپ کو کیا لگتا ہے کس نے کیا ہے یا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بات اگر آفئر یا پھر پروگرام ریکارڈڈ میں کوئی ہو جاتی ہے تو وہ تو رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے کسی بھی ادارے میں کام کرنے والی ٹیم کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کس نے کیا ہے was that ڈیلیبریٹ کسی کی جانب سے ٹیم میں سے یا مجھے ڈیلیبریٹ نہیں لگ رہا لیکن ڈیلیبریٹ لگ رہا ہے اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ شاید اتنا سیریس نہیں سمجھا ہوگا اس کو اور پھر وہ چیز جو ہے بہت زیادہ آبائرل ہو گئی اچھا اب ٹویٹر پہ اور باقی سوشل میڈیا پہ آپ کا ایک نام پڑ گیا ہے اور میں تو گروپس میں بیٹھا تھا میں تو میری ہسی نکل گئی وہ لوگ بول رہے ہیں کیلے والی سرکار تو کچھ بھی نہیں کیسے تھی اس کے اوپر اور میمز بنتی جا رہی ہیں اس کے اوپر اب کیا کر سکتی ہو میں آجا بہت دفعہ آپ کو پتا ہے کہ نیگٹیو پبلس ٹی بھی جو ہے آپ کے رائٹ میں چلی جاتی ہے آپ کے حق میں چاہتے ہوگا چاند نواب کے حوالے سے اس طرح کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کراچی سے ٹرینے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی انڈیا میں موووی تک بن گئی آپ کے موووی تک بن گئی آپ کے مجھے دیکھ کے تھوڑا سا آسرا ہوا کیونکہ ہم لوگ ایک سیریس پروفیشن سے ہیں اور ہمارے لئے سیریسنس بہت زیادہ ماتر کرتی ہے اور انفورشنیٹل ہم سے لوگ ایکسپیکٹ بھی یہی کرتے ہیں انفاق اگر میں اپنا اپنا ایکسپیرینس شیئے کروں خادر خان مندوخیل جن کا رہی ہے آپ کو یاد ہوگا اور دوست آشے کبان کے ساتھ وہ ایک دن ہمیں بولا رہا ہے آفر مجھے رہا ہے کہ تم لوگ کبھی ہستے بھی ہو کبھی تم لوگ اچھے موڈ بے بات بھی کرتے ہو تو ہم لوگ یوزولی ایسے ہی رہتے ہیں لیکن اب آپ اپنیسی انسان ہے کبھی نہ اب تو نسی نکلی جائے گی ہر تیریگی کہ ایسی نکلی جائے گی رونا بھی آ جاتا ہے چاہے آپ جتاں بھی کنٹرول کریں لیکن ہو جاتا ہے تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اس دن انفرچنیٹلی ایسا ہو گیا اور پھر اس کے بعد وہ چیز وائرل ہو گئی تو بس مجھے اس کی تینشن بھی تھی اور ابھی بھی تینشن ہے بھوڑی بہت کیونکہ میرا آج آفٹے ہوتا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ ابھی آگے کیا ہوگا تو اب جو بھی ہوگا نہیں نہیں بالکل اس کو آپ don't take it that much serious because it happens bloopers ہو جاتے ہوتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور بلکہ آپ تو ماشاءاللہ سے اور پیمس ہو رہی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کو زیادہ آپ نے serious نہیں لینا ہے اور آپ کے ادارے میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی بچے نہیں ہیں ان کو بھی آئیڈیا اس چیز کا کس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہوتی ہیں اور بہت بہت سارے bloopers آپ کے آلریڈی سوشل میڈیا کے پر موجود ہیں تو ہماری جو پبلک ہے میری بھی ہرسی نکل رہی ہے یہ جسٹس صاحب نے جسٹس صاحب نے یہ چھوٹے بڑے کا جو اشارہ کیا تھا یہ کیا تھا میں بھی اس چیز کو دیکھوں نا تو میری بھی ہرسی نکل جائے گی کیا آپ کو اس پوائنٹ پر ہرسی آئی ہے جب جسٹس صاحب نے اس طرح اشارہ کیا ہاتھ سے مجھے تو شروع سے ہی میں کنٹرول کرتی شروع سے میری بھی ہی پیشیز وہ ہی اشارے جو ہی ہے وہ اپروپریٹ نہیں تھے وہ ایسی بات کر سکتے تھے اور بتا سکتے تھے کہ کتنی کولیٹیز یا پھر دفرنٹ بریڈ یا سپیشیز اگر ہم دفرنٹ چیزوں کی سپیشیز کی بات کرتے ہیں جو بھی ہو کچھ فورنسنس یا پھر کئی اور کس چیز کی گزامپل دیتے ہیں تو اس کی قولٹی کا ریفرنس دے کے بات ہو سکتی تھی اچھا اب جتنا سوشل میڈیا پر آپ وائرل ہیں گروپس میں ڈسکس ہو رہی ہیں اس میں لوگوں کی اپنی منٹالیٹی بھی بڑی میٹر کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بھی آپ کی فیور میں ہی ٹویٹ کیا اور کرنا بنتا بھی ہے از اے سپورٹر بھی اور ہم ایک ہی فیٹرنیٹی سے ہیں تو یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں یہ غلطیاں ہو جاتی ہوتی ہیں انڈسٹری میں ہے کرسے سے جو لوگ منفی تنقید کر رہے ہیں اور جن کے اپنے دماغ میں گند بھرا ہوا ہے ان کے لئے کچھ آپ کہنا چاہیں گی ان کے لئے مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا لیکن میرے فرنس کو پتا ہے میرا کہ میں کتنی اگریسیب ہو جاتے ہیں اس طریقے کی چیزوں کو لے کے کیونکہ میں ریال میں جو ہے میرا ایٹائر جو ہے ایک موڈن ہے لیکن ایٹائر موڈن ہونے کے علاوہ میں پرسنلی بہت سپریچول انسان ہوں تو ان کو پتا ہے کہ میں اس طریقے کی کومنس کو سیریس لے جاؤں گی تو مجھے سب پال کر کے بولے تھے تم نے کومنس پڑھنے ہی نہیں ہے تم نہیں پڑھنا کومنس لیکن خیر جو بھی تھوڑے بہت میں نے پڑھے کومنس تو اس میں زیادہ تر تو ہسی مزاق والی تھے اور بہت زیادہ کچھ میرے پرو بھی تھے لیکن کچھ جو بہت زیادہ کومنس تھے تو وہ اپنے دوستوں کی بات سن کریں کہ میں اس کو گنور کریں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں الوینہ کہ کسی کی پرسنلیٹی کو 15-20 minute 15-20 second کے یا 50 second کے clip سے جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں تو بڑا اس چیز کے اوپر رہنا یہی پوائنٹ اگر میں دیکھوں 50 seconds اس 50 seconds کے انگر کسی کو میرا انٹلیکٹ کسی نے کیسے جج کر لیا یا کسی کو یہ کیسے پتا چلیا کہ I'm not a professional how stupid it is کسی کو پتا ہے کہ I'm a journalism graduate I'm enrolled in law I'm planning for further more studies I've been writing for newspapers and magazines English publications even in fact I've contributed for international publications اور میں نے کتے سیرس یسوس کے اوپر neighboring diplomacy or regional cooperation کے سبجکس کے اوپر لکھتی آئیوں مطلب اب لوگوں کو اپنے مطلب کی چیز تو فوراں وائرل ہوگے لیکن جو national interest کی چیز وہ تو میرے چار سال میں کبھی کچھ وائرل نہیں ہوا شاید کیونکہ ہم ایک کبھی چینل جو ہے ہمیں اتنا اچھا پلاتفارم نہیں ملتا یا پھر کبھی کچھ اورشنز ہوتے ہیں آہستہ آہستہ برو کرتے ہیں جب آپ میرٹ پہ ہوتا ہے پاکستان میں بہت تکلیف ہوتی آپ کے لئے تو مجھے بہت سارے میرے جو فرنڈ سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہیں پرسلی جانتے ہیں تمہارا را انٹلیکٹ سمجھتے ہیں اور ہمیں تمہاری محنط کبھی پتا ہے تو پھر کروالو کیونکہ لوگ جو ہیں جو تمہیں نہیں جانتے تو تمہیں اب اس طریقے سے جانیں گے تو میں نے کہا میں کہاں کہاں سے ریموف کر رہا ہوں گی it's everywhere اور جب یہ ہے اور جب یہ ہے اور میں کیا ریموف کر رہا ہوں کیا کروں اور وہی بات 50 سیکنڈ is not enough to know someone exactly اور میرا خیال میں اس سے لوگوں نے آپ کا انٹلیکٹ جج کرنے کی کوشش نہیں کیا this is a fun clip اور اس کو آپ بالکل سیریس نہ لیں انٹلیکٹ یہاں سے judge ہوا ہے ان لوگوں کا جن کے اپنی mentality ٹھیک نہیں ہے اور خاص طور پر انٹلیکٹ judge ہوا ہے ان justice صاحب کا بھی جن کے اشارے اس طرح کے تھے کہ کوئی بھی شخص وہ مشہور ہے وہ پہلے سے مشہور ہے اس پر اور میں دو دھائی مہینے سے انسلت شوز کر رہی ہوں اور میں نے ہمیشہ اپنے کو کنٹرول ہی رکھا ہے اور کیونکہ ہمیں وہی job ہمیں اتنے زیادہ اموشنز اپنے نہیں دکھا سکتے اور جب بات بالکل کنٹرول سے باہر ہو جائے تو پھر نکل ہی آتے اموشنز لیکن ویسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بالکل ہی فرم اگریسیو یا ہمارا جو طریقہ ایک آرہ وہ ایسا ہو کہ اس سے کسی کو فیل نہ ہو کچھ آگے بندے کو تو justice صاحب وہ عادت ہے ان کو اسی طریقے کی ایونٹ کے بعد جو کچھ بھی ہو گیا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ کی ان سے آف کیم ڈسکشن ہوئی بات ہوئی کہ جس صاحب آپ نے کیا کر دیا تھا مطلب میرے سامنے میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں میں بھی اس طرح کے شوز پہلے ہوسٹ کرتا رہا ہوں بیک ان ٹو تھاؤزن فورٹین ففٹین مطلب اس میں کو گیسٹ ہوتا تھا جو پرمننٹلی بیٹھتا تھا آپ کے ساتھ تو میرے ساتھ بھی یہی حرکتیں ہوتی تھی اگر کوئی فیمیل بیٹھ جاتی تو میری ہنسی نکل جاتی تھی کہ ظاہر انسان کے سٹیٹ اف مائنڈ کہاں ہے بات کوئی کس طرح سے کر رہا ہے دماغ میں کچھ اور آیا انسان ہے میں بی آر آئی کی بات کر رہی تھی گوہدر پورٹ کی بات کر رہی تھی میری سیچ انسٹیٹ کی بات کر رہی تھی وہ بات کرنے کا طریقہ بہت بہت خانی سا ہے مجھے ویسے بھی ان کی بات پر حسی آتی ہے اس طرح نہیں لیکن لوگ پو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں شاید میں سبلمینل سوچ رہی تھی یا میں کیا سوچ رہی تھی میرے کچھ سوٹ نہیں ہے ان کا سٹائلی اس طریقہ ہے اس طریقے کا بات کرنے کا تو آپ کی انسے میں یہی پوچھا تھا آپ کی انسے بات ہوئی بات میں کہ تُسی کر کی دیتا میرے نال وہ تو خوش ہے کیونکہ یہی پوپلر بات میں پاچھا نویز کی عدالت اور وہ بات میں بات کرنے کیا اور وہ کہہ رہی تھی میرے روائیوال گیا ہے کوئی فرگ نہیں پڑھتا کیا 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 نام آرے ہیں اجرے تو یہ بے اپس کی بات ہے چھوٹے بڑے کیلے میں فرق ہوتا ہے کہ اتنا ہزادے بندے کو جس طرح کیا فن الیمیت اس میں ایڈ کی ہے خاریہ صاحب نے میں حیران ہوں کہ وہ جسٹس رہ چکے ہیں ہائی کورٹ کے سیریسلی 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 آچھا لاسٹ کومنٹ آپ اس سے پہلے کونسے چینل میں کام کرتی رہی ہیں انشاءاللہ بہت جل کوئی اچھی آفر آپ کو ملنے جا رہی ہے میرا میری گٹ فیلنگ کہہ رہی ہے البینہ آچھا ٹھیک ہے پہلے پرات تو میٹرونیوز تھا اسے پہلے بول نیوز بھی تھا اور اب میٹرونیوز ون ہے اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے آچھا آپ کی جو ایڈوکیشن ہے وہ کراچی سے ہی ہے and you would prefer to live there in کراچی as a professional یا کسی بھی شہر سے آفر ہوگی تو آپ جانا پسند کریں گی کسی بھی شہر سے تو نہیں پاکستان میں اور دوسرا جو اسلام آباد وہ اپروپریٹ رہے گا اسلام آباد اپروپریٹ رہے گا کوئی میسیج اپنے ہیٹرز اور اپنے چانے والوں کو کہ آپ کی تعداد بڑھ رہی ہے پالورز بھی بڑھ رہے ہوں گیم سٹا پہ ٹویٹر پہ جو چانے والے ہیں اور جو ہیٹرز ہیں اور جو تنقید کر رہے ہیں اور میں نے بھی وہ اتنا اچھا ٹویٹ کیا تھا اس کے نیچے بھی ایسے ایسے لوگ ہیں یہ لکھنے کے باوجود کی یہ آف کیم ڈسکشن ہے انہوں نے تنقید ہی کی ہے تو ان کے لیے کچھ آپ کوئی میسیج جو جو پوزیٹف جن کے کمنٹ سارے تو ان کو تو میں آبیسی بولوں گی ستے ہیپی اور جن کے بلکلی بلو دی بیل کمنٹ سارے ہیں اور جن کے بلکلی بلو دی بیل کمنٹ سارے ہیں کمنٹ سارے ہیں تو ان کو میں یہ کاؤں گی کہ جو آپ کے کرتود ہیں اور جو آپ کی ذہنیات ہے اور جو آپ کا لائف سٹائل اور دوسروں کے اوپر امپوز نہ کریں اور ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک بندے کی حسی نکل گئی ایسی سیچویشن میں آکورڈ سیچویشن میں تو وہ آپ کی طرح ہے تو آپ اپنے آپ کو فکس کریں اور دوسرے کے لیے اتنی کیریکٹر ساسینیشن اور گھڑیا باتیں نہ کریں اس سے آپ اپنا کیریکٹر دکھائیں that's it میں یہاں پر ایک کومنٹ کر دوں گا الوینہ آگا ماشاءاللہ سے بڑی زبردست پروفیشنل ہیں 2016 میں یہ گریجویٹ ہوئی ہیں اور یہ نہیں ہے کہ کوئی ستھائی قسم کی ویسے میں تو تمام خواتین کی عزت کرتا ہوں کہ کسی نے پڑھا لکھا نہیں اور irrelevant education کے ساتھ وہ anchor بن کے بیٹھ گئی ہے ماشاءاللہ سے کافی relevance ہے ان کی education میں بھی اور آپ کو گفتگو سے بھی اندازہ ہو گیا ہو گیا تو کسی کے ایک پچاس سیکنڈ کے clip سے آپ اس کی personality کو گیج نہیں کر سکتے یہ نائنصافی ہوگی ہماری جو ویسے ہی خواتین کے اندر بہت کم یا چھوٹا طبقہ ہے جو professional level پہ achieve کرتا ہے تو آپ ان کو encourage کیجئے discourage نہ کیجئے ہر چیز کا مطلب فن نہیں ہوتا ہر چیز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ تفریح میں لے جائیں اور سامنے والے کا مزاق اڑائیں اگر یہ clip سامنے آ بھی گیا ہے تو آپ کی اپنے گھر میں بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ذرا لحاظ کیجئے اور اس کو پوزیٹیو لیجئے الوینہ آپ مائے ساتھ موجود رہی تھی آپ نے وقت نکالا آپ کا بہت بہت شکریہ لافظ تینکیو اسلام علیکم